اسلام علیکم اور ویڈیو گرافی جو ہے یہ میرا بچپن سے ہی شوق تھا جو کہ پورا نہیں ہو سکا لیکن سٹیڈی کے دوران ہی میں نے یہ کام شروع کر دیا تھا لیکن ریگولر نہیں تھا ابھی یہ ریگولر میں نے کہا کہ اپنی روٹین کے حساب سے بنائے کیونکہ دوہزار تیس کے اندر یہ چیزیں میرے لیے زیادہ میٹر کرتی ہیں بجائے اس کے کہ میں بیٹھ کے اپنے موائل کو استعمال کرو میں نے سوچا کیوں نہ اٹھ کے جائے اور دنیا گمے ایردگرد کے لوگ گمے بے شک ضروری نہیں ہے کہ زیادہ پیسہ نہیں ہم بہت دور نہیں جا سکتے لیکن ہم ایردگرد کے لوگوں سے بھی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں تو آپ کو لیے چلتے ہیں جی اپنے ساتھ آؤ اپنا سفر کرتے ہیں جی شروع آپ میں سے ہر ایک نے یہ کہوت سن رکھی ہوگی کہ چیزیں خوبصورت نہیں ہوتی دیکھنے والی آنکھ اگر خوبصورت ہو تو چیزیں خود بخودی خوبصورت نظر آنے لگتی ہیں جو انسان اندر سے جتنا زیادہ خوبصورت ہوگا اس کو چیزیں اتنی خوبصورت نظر آئیں گی اگر آپ گومنے پھرنے کے لئے کسی اپنی پلان جگہ پر جانا چاہتے ہیں اور آپ اپنے اردگرد کی چیزوں میں خوبصورتی نہیں ڈونٹ پاتے تو میری جان آپ غلط ہے کیونکہ اللہ کی بنائی ہوئی ہر ایک چیز خوبصورت ہے شاید آپ میں سے ہر ایک نے بسٹینڈ کو دیکھا ہوگا لیکن یہ تھا میرا طریقہ اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ میں یہ چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کیونکہ وہ کہتے ہیں نا شیئرنگ اس کیرنگ بسٹینڈ پر پہنچنے کے بعد ہی میں ملا بہت ہی خوبصورت لوگوں سے مختلف علاقوں سے آئے یہ خوبصورت لوگ اپنے رسک کمانے کے چکر میں یہاں گوم تو رہے تھے لیکن ان سے ملنے کے بعد جو چیز میں نے سیکھی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگاؤں اگر آپ ایک اچھے کمرے میں بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں ایک اچھا موبائل ہے اور آپ کو کھانے کے لئے اچھا مل رہا ہے پہننے کے لئے آپ کے پاس اچھا ہے تو آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے کیونکہ زندگی ہر ایک انسان کے لئے آسان نہیں ہوتی اور اگر آپ کوئی موقع ملے کبھی کسی اس طرح کی جگہ پر جانے گا تو کچھ نہ کچھ ضرور خرید لیا کریں کیونکہ یہ وہ لوگ ہوتی ہیں جنہوں نے جائیدادیں نہیں بنانی ہوتی انہوں نے صرف شعام کو اپنے بچوں کے لئے رزق لے کے جاننا ہوتا ہے یہ تھی میری آج کی ویڈیو اور آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں اگر آپ نے کچھ بھی اچھا سیکھا ہے تو اللہ حافظ ملتے اگری ویڈیو میں